بسم اللہ الرحمن الرحیم سا ہے آپ ایٹویل کار لون لکھیں گے جا کے گوگل پہ ٹھیک ہے اور انٹر کر دیں گے پہلے ایڈ آ رہی ہے یہ بھی اسی کی آ رہی ہے اور سیکنڈ بھی اپشن آ رہا ہے کار لون ان پاکستان ایچ ویل آپ اس پہ کلک کریں اور یہ ویب سیٹ کھل جائے گی ایچ ویل کی جو بینک کی ویب سائٹ ہے اور ڈیریکٹ وہی لنکھ کھل گیا جہاں پہ کار لون کے لیے ان کا جیسٹ سارٹنگ ہے جو ہر چیزیں آپ کو پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو صرف جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ پندرہ پرسنٹ دینے پڑے گی ٹھیک ہے آپ پندرہ پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کر کے بھی اپنی گاڑی جو لے سکتے ہیں اور یہ نہیں کہ صرف آپ نئی گاڑی ہی لیں گے آپ یہاں پہ جو یوزڈ کارز ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ فیچرز کیا ہے اس کے پھر آ بات یہاں بھول جاتا ہوں اگر چینل پہ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ لکھ کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی میری آپ کو ملتی رہا کریں ٹھیک ہے اب یہ لون دیتے کتنا ہے ٹھیک ہے فیننسنگ لیمٹ جو ہے ان کی یہ بیٹوین ہے ٹو لیک سے ون کروڑ تک ٹھیک ہے یعنی کہ دو لاکھ روپے سے یہ آپ کو ایک کروڑ روپے تک ایچ بیل کار لون دیتا ہے اور ریپے آپ نے کرنا ہوتا ہے سات جو سال ہیں ان کے اندر یعنی کہ میکسیمم آپ سات سال کے لیز کروا سکتے ہیں یہاں سے چوز اینی ٹائپ آف ویکل نیو یوزڈ لوکل اور امپورٹڈ یعنی کہ آپ جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں امپورٹ ہوئی گاڑیاں جاپانی گاڑیاں وہ بھی لے سکتے ہیں لوکل بھی لے سکتے ہیں یوزڈ بھی لے سکتے ہیں اور نیو بھی لے سکتے ہیں آپ ریسیو فیننسنگ اپ ٹوئیٹی فائی پرسنٹ پچاسی پرسنٹ تک آپ جو فیننسنگ وہ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹریکر بھی آپ کو یہ ساتھ میں دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سکیورڈ انشورنس آل اٹ آل ٹائم اس کے بعد یہ ایک سو پچاس جو ان کے اریجیبل ڈیلرز ہیں ان کے طرح آپ کو مل سکتے ہیں گاڑیاں ٹھیک ہے اب زہری سی بات ہے فون میکنگ بھی چل رہی ہے وہاں سے آپ کو سپورٹ بھی مل سکتی ہے ان کے پاس ایک کلکولیٹر ہے یہ ایچ بیل کار لون کلکولیٹر یہاں پہ آپ نیو ٹو بینک لکھتے ہیں اور یہاں پہ آپ اگر ایسٹرین کسمن وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ ویکل پرائس یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنی ہیں ہم نے یہ ایک مثال کی بات ہے سیٹ کر دیجی دس لاکھ بارہ ہزار ٹھیک ہے ٹو ری پی ان ٹوال منٹس نہیں ہم اس کو کرتے ہیں پانچ سال کے کر دیتے ہیں ساٹھ ٹھیک ہے سکیورٹی ڈیپوزٹ ففٹیڈ پرسنٹ تو بیس ہزار ہماری کسٹ بنے گی اور یہ آپ کا فائنانس جو اماؤنٹ ہے یہ آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار دو سو پینسٹ روپا بن رہی ہے ٹھیک ہے سکیورٹی ڈیپوزٹ جو ایک لاکھ اکامہ نہزار آٹھ سو بارہ اور بیس ہزارہ کے کسٹ بنے گی پانچ سال کے اندر ہم نے یہ کسٹیں پی کرنے گی انہوں نے آئیڈیا دیا رف آئیڈیا ٹھیک ہے اس کو رف ایسٹیمیٹ کہیں گے کہ آپ پروپر نہیں اس کو کاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے اچھا ان کا کرائیٹیریہ کیا ہے اپلائی کرنے کا سیلری والے جو ہیں جو سیلری انڈیویجولز ہیں اپلیکنٹ مسٹ بھی آپ پاکستانی سیٹیزن آپ کو پاکستان کا شیری ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بغیار آپ اپلائی نہیں کر سکتے زہری سی بات ہے اس کے بغیار کون اپلائی کر سکتا ہے اپلیکنٹ ٹو بھی ٹوئنٹی ٹوئیئرز اولڈ سوری اولڈ لکھا ہوا نہیں میں نے خود بتا دیا اور مور ایڈ ٹائم آف لون اپلیکیشن اینڈ میکس سکسٹی اور ریٹائرمنٹ ایج وچیور ایز لور ٹھیک ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم بائیس سال کے ہوں جب آپ اپلائی کر رہے ہیں لون کے لیے لون کی اپلیکیشن دے رہے ہیں تب کم از کم آپ کو بائیس سال ہونا چاہیے اور میکسیمم آپ ساٹھ سال کے ہوں گے جو مچورٹی کا ٹائم ہوتا تب کے لیے تقریبا ٹھیک ہے جہاں آپ کہہ لیں اس کو آپ اس کو سکسٹی ہی میکسیمم کر سکتے ہیں یا جو ریٹائرمنٹ ایج ٹھیک ہے منیموم منتلی انکم ٹو بی پی کے آر ٹوینٹی تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے آپ جو سیلری والے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے یہ بڑی سہولت دے دیئے کہ بھئی بیس ہزار آپ کی سیلری آتی ہے منتلی انکم وہ ٹھیک ہے منتلی انکم جو ہے وہ ٹوینٹی تھاؤزن آپ کی ہونی چاہیے تب آپ جو ایلی جی بھلا ہیں ایک رائٹیریہ پر پورے اترتے ہیں ٹھیک ہے اب پینشنر جو پینشنرز ہیں انڈیویجوز ان کے لیے کیا ہے اپلیکنٹ مست بیا پاکسانی سٹیزن ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اپلیکنٹ میکسیمم ایج ٹو بی سیونٹی ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ پانچ سال کے لیے کروا رہے ہیں تو آپ کو کم از کم پینشنرز یا چونسٹ کا ہونا پڑے گا ٹھیک ہے انا پھر آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹائم آف میچورٹی جب آپ کی جو فائنانس اماؤنٹ ہے اس کے ختم ہونے تک جب وہ ختم ہوگی آپ کلیر کریں گے میچورٹی ہوگی آپ کی لون کی اس ٹائم آپ سیونٹی کے ہو اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ چونسٹ پانچ سال کے ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریبا اگر آپ سات سال کے نہیں کروا رہے تو اپلیکنٹ مست ہیو پینشن اکاؤنٹ ریلیشنشپ وید ایچ بی ال اچھا اب جو پینشنر ہے جو لینا چاہ رہا ہے ان سے گاڑی اگر اس کا پینشن والا اکاؤنٹ ایچ بی ال میں ہے ایچ بی ال کے بینک میں ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ بندہ اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے منیموم منتلی انکم ٹو بی ٹو لیک روپیز ٹھیک ہے یہاں بندن ٹو لیک لکھ ہے اب میبی یہ ٹو لیک ہی ہو یا ہو سکتا ہے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہو ٹھیک ہے غلط بھی ہو سکتا ہے نا کیونکہ نیجہ سیل فیم دور میں ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ہے سو تھرڈ ون کون سے ہیں سیل ف ایمپلائیڈ بزنس پرسنز پروفیشنلز ٹھیک ہے اپلیکنٹ مست بھی پاکستانی سیٹیزن ظاہری سی بات ہے اچھا اپلیکنٹ مست بھی ٹوئنٹی ٹوئیرز اولڈ اور مور ایڈ دہ ٹائم آف لون اپلیکیشن اینڈ میکس سیونٹی ایڈ ایڈ دہ ٹائم آف مچورٹی بائیس سال کا ہو کم از کم ٹھیک ہے اپلیکیشن دیتے وقت اور زیادہ سے زیادہ مچورٹی کے ٹائم پہ ستر یا اس سے کم کاؤ ستر سے اوپر گناہ ہو ٹھیک ہے منیموم منتلی انکم ٹو بی ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے جو سیل ف ایمپلائیڈ ہیں تو اپنا کام کرنا ہے بزنس وین ہیں یا کوئی پروفیشنلز ہیں جن کا سیلری والا آکاؤنٹ نہیں ہے جو سرکاری ملازم نہیں ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ لیں ٹھیک ہے کہیں پرائیوٹ جوب وغیرہ کر رہے ہیں اس طرح کو کوئی بھی کام ہے یا اپنا کام کر رہے ہیں کوئی فارمر ہے اس طرح کچھ بھی ہے تو وہ پچیس ہزار ان کی جو منتلی انکم ہونی چاہیے یہ لازمی ہے ٹھیک ہے اب ہم ایم انٹرسٹڈ کریں گے تب بھی وہیں چلا جائے گا ٹھیک ہے اب آگے ڈاکومنٹس مین چیز ٹھیک ہے ڈاکومنٹس کے ہیں جی سیلریڈ انڈیویجولز ٹو پروائیڈ اوریجنل کاپی آف سین آئی سی آلانگ ویڈ ویریفائیڈ کاپی ٹھیک ہے اب اوریجنل بھی ہونا چاہیے آپ کے پاس کارڈ ساتھ لے جانے کے لیے اور آپ کے پاس اس کی ویریفائیڈ کاپی میرے خال اس کو اٹیسٹڈ کاپی کہتے ہیں وہ کاپی بھی آپ کی جو آئی ڈی کارڈ کی ہے سین آئی سی کی وہ لازمی ساتھ آپ کو لے جانے پڑے گی سیلری والوں کو ٹھیک ہے ٹو ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اب دو آپ نے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف ریسنٹ بنو آکے بھی ساتھ لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے یہ سیلریڈ انڈیویجولز کے لیے جو سیلری پرسن ہیں ٹھیک ہے لیٹسٹ اوریجنل سیلری سلپ اور بینک کی تین مہینے کی جو سٹیٹمنٹ ہے پرسنل آکاونٹ کی وہ والی بھی آپ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اب سیلف ایمپلائیڈ جو ہیں بزنس پرسن ان کے لیے ہے اوریجنل کاپی اور وہی اس کی ٹیسٹڈ کاپی ٹھیک ہو گیا ٹو ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ٹھیک ہے بینک سٹیٹمنٹ فار لاز سکس مانس ایر انڈ بینک لیٹر کنفرمنگ ڈیٹیلز آف اکاؤنٹ ٹھیک ہے پروف آف اکوپیشن بزنس پروف بھی دینا پڑے گا کہ بھئی کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اکوپیشن کیا ہے بزنس کیا ہے اس کا بھی سٹیٹمنٹ چھ ماہ کی اس میں چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اور بینک کی طرف سے ساتھ لیٹر بھی ہوگا اور وہی فوٹوگراف ہوگی اب اس کا ہم نے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کو ہم سیدھا اپلائی نا پہ کلک کر دیں گے کریٹریا میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا کہ اپلائی کس طرح سے اس میں کریٹریا کیا کیا ہوگا ہمیں چیزیں کیا کیا چاہیے ہمیں ڈاکومنٹیشن کیا کیا چاہیے اب یہاں پہ نیم ٹھیک ہے میں نے نیم ڈال دیا اپنا نام ڈال دیا کٹیگری سیلریڈ انڈیویجویل سیلف ایمپلوئیڈ پینشنر اگر آپ کے پاس ایچ بیل اکاؤنٹ ہے تو آپ یہاں پہ ایچ بیل اکاؤنٹ یس کریں گے اور یہاں آپ کو اکاؤنٹ نمبر اپنا دینا ہوگا اب آپ اکاؤنٹ نمبر دیں گے ظاہری بات ہے ان کو تسلی ہو جائے گی ہمارا ہی کسٹمر ہے اور اس کے یہاں پہ سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی دیکھ لیں گے ہمیں کار لون لینے میں ایزی ہو جائے گا اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے یس کریں اور یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ نمبر جو اس کو ایڈ کریں دوسرا یہاں پہ آپ اپنا نمبر دے دیں گے ٹھیک ہے نمبر دینے کے بعد سینے اسی نمبر آپ اپنا دے دیں گے ٹھیک ہے سینے اسی نمبر یہاں پہ آپ اپنا ایڈ کریں گے میں نہیں کر رہا بھی ویسے آپ کو چیک کرانے کے لئے دیا ڈیٹ و برت ویڈ کریں گے منتھلی انکم اب یہ اسی حساب سے دے دیں آپ نے لازمی ٹھیک ہے کہ کتنی آپ کی منتھلی انکم ہے اب فورٹی اگر آپ کمار ہے تو فورٹی دے دیں ففٹی ہے تو ففٹی کر دیں جتنی بھی ہے سیلیکٹر سٹی آپ کا سٹی جو زیادہ تر آتا زلہ یہ آ رہا ہوتا ہے تو تحصیل نہیں آتی سو میں فیصلہ بعد ہی اس کو ایڈ کروں گا ایمیل اڈریس اگر ہے تو ایمیل اڈریس بھی آپ دے دیں گے ٹھیک ہے یہ چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف سمیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کہیں گے کیا سمیشن آف دس فارم ڈاز نوٹ گارنٹی لون اپروول لون اپروول کی گارنٹی نہیں ہے ایچ بیل کارلون ٹیم بل کانٹیکٹ اس سون ہم یہاں سے اپنی اپلیکیشن دے دیں گے پھر ایچ بیل کارلون ٹیم جو وہ ہمیں رابطہ کرے گی اور ہم سے پوچھے گی کہ جی سر آپ نے کارلون کا اپلائی کیا تھا کیسے لینا ہے کتنا لینا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے سمیشن آف دس فارم ڈاز نوٹ کانٹیٹوٹ ایز این اپلیکیشن پلیز ویڈر نیرس ایچ بیل برانڈ ڈو کمپلیٹ ڈے اپلیکیشن پروسیس زہر سی بات ہے جب پوری اپلیکیشن کو جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرنے بینک جانا پڑے گا نا مہاں ڈاکومنٹیشن ہوگی وہاں ہمارے سگنیچرز ہوں گے ہر چیز ہوگی ٹھیک ہے ڈیٹا ایز پروٹیکٹر ایز پردہ پریویسی پولیسی آف دس ویب سائٹ ٹھیک ہے ڈیٹا مارا پروٹیکٹر کیونکہ ہمارے ایچ بیل کی ویب سائٹ پہ ہم نے اپنا ڈیٹا دیا اور ان کے پاس ویسے بھی یہ ہمارا سارا ڈیٹا آلیڈی موجود ہے ٹھیک ہے جی سمپل سا طریقہ کار اپلائی کرنے کا آپ کو کرائیٹریہ میں نے سمجھا دیا کس طرح سے کرتے ہیں تو اگر کسی نے کار لینی ہے بھائی ایچ بیل سے اور لون لینے کار کے لیے تو سمپل سا جاؤ یار یہ ڈاکومنٹیشن پوری کرو اور اپنا جا کے جو ہے آپ اپنی گاڑی یہاں سے وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو امید تو کر رہے ہیں جی آپ کو مزا آیا ہوگا تو دیکھتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ